بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زیادہ ڈرم سٹک بنا رہی ہوں لیکن آپ سے ریسپی میں ہاف کےجی کی شیئر کر رہی ہوں ڈرم سٹک کو ادرکلسن پاوڈر نمک اور موٹی کٹی مرچ لگا کے کچھ دیر لکھ دیجئے اور پھر اس کو آئل میں فرائے کر لیں یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے جب یہ آئل میں فرائے ہو جائیں گی تو اس کو پانی ڈال کے گھلا لینا ہے اس کے بعد گرمز ریٹی کر لیں گے گرمز میں نمک سرک میٹھ تھوڑا اورنج کلر ادرکلسن کا پاوڈر اور کالی مرچ جائے گی ہاف ہاف ٹی سپور یہ دیکھئے چکن فرائے ہو گئے اور اب اسے پانی ڈال کے اچھی طرح گھلا لینا ہے میں نے اس میں تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی ڈالا تھا گرم اور تقریباً دس سے بارہ منٹ میں ڈرم سٹک سوفٹ ہو گئے تھے جب ڈرم سٹک سوفٹ ہو جائے تو اس کو نکال کے اس طرح اس کا گوشت لیتا کر لیجئے اور یا تو گوشت کو چوب کر لیں اور یا بلینڈر میں ہلکا سا چلا لیں اس کی ساری بولز کو اچھی طرح ساف کر کے دھولیجئے اور ہلکے سے ایک ٹیبل سپون آئل میں اسے فرائے کر لیں اس سے آپ کی بولز کی لک اچھی ہو جاتی ہے اور شائن آ جاتی ہے اب وہ تمام چکن جس سے سوفٹ کر لیا تھا اور چوب کر لیا تھا اسے آلووں میں مکس کر دینا ہے نمک، سرط مرچ، دھنیا پاوڈر، زیرا پاوڈر، ادھرک لسن کا پاوڈر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس کی چپل کباب کی طرح سے ٹکیاں بنانی ہے اور ایک ایک بون کو پکڑ کے اس میں اچھی طرح کور کر لینا ہے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو کور کر رہے ہوں گے تو اس بون کو پیچھے کر کے نہیں رکھنا اسے ڈرم سٹک کے بلکل آگے تک لے جا کے کور کرنا ہے کیونکہ اگر آپ بون کو بلکل شروع میں رکھ دیں گے تو جیسے ہی ڈرم سٹک کو پکڑیں گے وہ ٹوٹ کے گر جائے گی یہ میدہ اور کون فلور ہے اس میں ڈرم سٹک کو اچھی طرح کور کرنا ہے پھر اسے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور پھر کرمز میں لگا لینا ہے اس طرح سے بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے لیے یہ بہت ہی زبردست رہتی ہے اور بچے اسے خوب انجوائے بھی کرتے ہیں اور شام کو گرم گرم چائے کے ساتھ تو ڈرم سٹک کا مزہ ہی اور ہے وہ بھی ڈرم سٹک ایسی ہی جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہو یہ دیکھئے ساری ڈرم سٹک ریڈی ہیں اب انہیں فرائے کر لیتے ہیں اور یہ ہے ڈرم سٹک کی فائنل لک واہ کیا شاندار زیادہ والی مزہدار اور یہ پہلانے والا آپ کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آئیشہ اثر کو اجازت دیجئے اللہ نگے مان موسیقا 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 موسیقا